اسلام علیکم ایوریون ایم بلال اینڈ یور واشنگ بلال بلگر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے اور سکریچ لیول سے ہم نے ایفیلیٹ ریب سائٹ سٹارٹ کی ہے اور اس میں سٹب بسٹب چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں پچھلے ٹاپک میں ہم نے ڈومین کو کور کیا تھا کہ ڈومین کی طرح سرچ کرنے جائے اور کون کون سے چیزیں امپورٹٹ ہوتی ہیں اب اس ویڈیو میں ہم آپ کو ویب ہوسٹنگ کے بارے میں بتائیں گے اور الگ الگ چیزوں کو منشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک چیز کو پرابرلی صحیح طرح سے سمجھ کر پھر اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں اگر ہم چاہتے تو ڈومین اور ہوسٹنگ کو ایک ہی ویڈیو میں مرچ کر سکتے تھے لیکن ہر ایک ٹاپک کو ہم نے الگ الگ ویڈیو میں ایکسپلین کرنے کی ایک پلیننگ کی ہے تاکہ ہر ایک چیز کو آپ ایزیلی سمجھ کر پھر اس کو ایمپلیمنٹ کریں پھر اس کے بعد آپ نیکسٹ ٹیپ کی طرف موف کریں تو آگ کی ویڈیو میں آپ کو خورم شہزاز صاحب بتائیں گے ویب ہوسٹنگ کون سی جو ہے وہ آپ کو لینی چاہیے اور کون کون سے فیچرز ہوتے ہیں تاکہ آپ ایزیلی ویب ہوسٹنگ بائی کر سکیں کیونکہ ویب ہوسٹنگ ایک امپورٹن چیز ہوتی ہے آپ کی ویب سائٹ کو چلانے کے لیے اس کے بغیر آپ کی ویب سائٹ لائیو نہیں ہو سکتی تو خورم شہزاز صاحب آپ کو گائیڈ کریں گے اور اس سے پہلے آپ کو ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کانڈی ویش کو ضرور سبسکرائب کر لیں لیشٹ پوٹ دوہ سکرین اسلام علیکم بیئرس میرے نام خورم شہزاز ہے اور داست ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ کے لیے ایک اٹریکٹیو اور یونیک اور اچھی ڈومین نیم کیسے سرچ کرنی ہے اور اس کے اینڈ میں ہم نے ایک ڈومین بھی اپنی ویب سائٹ کے لیے جو ہم اس امیزون افلیٹ کورس کے لیے بنا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے اپنی ڈومین بھی ہم نے سرچ کی تھی اب جو نیکسٹ ہماری ویڈیو ہے وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو ویب ہوسٹنگ ویب ہوسٹنگ کے بغیر اب اپنی ویب سائٹ کو اس کو منٹین نہیں کر سکتے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ویب ہوسٹنگ ہوتی کیا چیز ہے بہت ایک سیمپل کنسپٹ ہے ویب ہوسٹنگ کا کہ ویب ہوسٹنگ کمپنیز ہوتی ہیں جو آپ کو ڈسک سپیس پروائیڈ کرتی ہیں جہاں پہ جا کے اب اپنی ویب سائٹ کو فائلز اور ڈیٹا سٹور کرتے ہیں جب آپ کے فائلز اور ڈیٹا اس ڈسک سپیس میں یا اس ہوسٹنگ میں سیو ہو جاتا ہے تو پھر وہ ویب ہوسٹنگ کمپنیز جو ہوتی ہیں آپ کو فسلٹیٹ کرتی ہیں آپ کوältوسنگ کرتی ہیں تاکہ آپ اپنی ویب سائٹ کا کنیکشن اسٹیبلیش کر سکیں اپنے ورڈوائیڈ ویب یعنی کے انٹرنیٹ کے ساتھ تو جیسے ہی وہ آپ کے ویب سائٹ کا کنیکشن اسٹیبلیش ہو جاتا انٹرنیٹ کے ساتھ تو پھر جو ویزڈرز ہیں وہ آ کے اپنی ویب سائٹ آپ کی ویب سائٹ کو اسیس کر سکتے ہیں گوگل پہ یا دوسرے جو سرچ انجل ہیں ان کے اوپر تو یہ بہت ہی سیمپل ایک کنسپٹ ہے ویب خوشٹنگ کا لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ویب خوشٹنگ جب تک آپ پرچیز نہیں کریں گے تو اب آپ اپنی ویب سائٹ کو اسٹیبلش نہیں کر سکتے اپنی ویب سائٹ کو کریٹ نہیں کر سکتے اپنی ویب سائٹ کو منٹین نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس کے بعد نیکس جو میں اس ویڈیو میں اب اپتا ہوں گا کہ اپنی ویب خوشٹنگ پرچیز کہاں سے کرنی ہے تو اس ٹائم دنیا میں یا ورڈ میں چار پانچ بہت ہی اچھی ویب خوشٹنگ کمپنیز ہیں جن کا اپس میں بہت ہی بڑا سٹیپ کمپیٹیشن ہے کمپیٹیشن کے بجے سے جو ان کے ویب خوشٹنگ پیکجیز ہیں وہ روز بروز اب یہ تو نہیں کہتا کہ بہت ہی سستے ہو گئے ہیں لیکن بہت روز بروز تو وہ ان کے پرائس کم ہوتی جا رہی ہے جیسے جیسے کمپیٹیشن نئی کمپنیز بھی آ رہی ہیں تو جیسے جیسے کمپیٹیشن انکریز ہوتا جا رہا ہے تو ان کے جو پیکجیز ہیں وہ کاسٹ افیکٹیو ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں میں اب تین کمپنیز ہیں جو اس ٹائم ویب خوشٹنگ کی ان کو میں کمپیر کروں گا جو تین میجر ویب خوشٹنگ کمپنیز ہیں اس ٹائم ہو سکتا ہے مجھ سے کمپنیز مس بھی ہو جائیں لیکن میرا جو ایکسپیرنس ہے وہ ان تین کمپنیز کا ساتھ رہا ہے کام کرنے کا اس میں آپ چوتھی ہوتی گیٹر بھی جوز کر سکتے ہیں لیکن ہم جو تین کمپنیز آج کمپیر کریں گے جن کے پیکجز انہیں ایک نیم چیپ ہے اس کے بعد گو ڈیڈی ہے اور بلیو ہوتڈ کام تو جس تمام جو کمپنیز ہیں یہ ڈیفرنٹ قسم کے ویب خوشٹنگ پیکجز آپ کو آفر کرتی ہیں جو آپ اپنی ویب ضروریات ریکوائرمنٹ اور بجر کے حساب سے پرچیز کر سکتے ہیں میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں بھی پتایا کہ ہم نیم چیپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں کافی عرصے سے ہم اسی کو ریکمنٹ کرتے ہیں لیکن آپ اپنی جو ریکوائرمنٹس ہیں یا اپنی جو پریفرنس ہے اس کے اکارڈنگلی آپ دوسری ویب خوشٹنگ کمپنی سے بھی ویب خوشٹنگ پیکجز پرچیز کر سکتے ہیں تو میں سب سے پہلے نیم چیپ کے آپ کے ساتھ پیکجز شیئر کروں گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ان کا جو تین پیکجز ایک چیز میں اور پتا دے چلوں آپ کو ہوسٹنگ پر کلک کریں گے تو اس پر آپ کو شیئر ہوسٹنگ ورڈپریس ہوسٹنگ ریسائلر ہوسٹنگ ویپیس ہوسٹنگ ڈیڈیکیٹر سرور یہ ڈیفرنٹ کائنٹس کی ہوسٹنگ جو ہوتی ہیں وہ آپ کو آفر کرتے ہیں لیکن آپ نے جو سٹارٹنگ میں شیئر ہوسٹنگ لینی ہے شیئر ہوسٹنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس ڈسک میں آپ کا ڈیٹا سیف ہے ہو سکتا ہے اسی ڈسک میں کئی اور ویب سائٹس بھی ان کا ڈیٹا بھی سیف ہو ٹھیک ہے تو جو ڈیڈیکیٹر سرورز ہوتے ہیں تو پورا ایک کمپیوٹر یا پورا ایک سرور آپ کی ویب سائٹ کے لیے وہ ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں اس میں کوئی دوسری ویب سائٹ کا ڈیٹا ہوسٹ نہیں ہوتا لیکن جو ڈیڈیکیٹر سرورز جو ہیں یہ کافی کوسٹلی ہوتے ہیں ان کے پیکجز کافی ایکسپینسیو ہیں تو سٹارٹنگ میں اب اب اتنی رکوائرمنٹ بھی نہیں ہوتی ویب سائٹ سمال ہوتی ہے اس میں اتنا ڈیٹا نہیں ہوتا تو اب شیئر ہوسٹنگ سے بھی آپ کا اچھا گزارہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو شیئر ہوسٹنگ پیکجز ہیں گو ڈیڈی کے سوری نیم چیپ کے انتہائی انیکسپینسیو ہیں انتہائی سستے ہیں اب دیکھنے سٹیلر جو پیکج ہے ان کا جو بگنر پیکج ہے وہ صرف 1.35 ڈالر پر منت کا ہے خالی ڈیسیزن میں جو ویسے جو ان کا ایوریج جنرل ریٹ ہے وہ 3.88 ڈالر ہے پر منت آپ کو اس کو تقریب میں ملٹیپلائے کرنے پر ایئر تو یہ بنتا آلموست 42 ڈالر بنتا ہے 48 ڈالر بنتا ہے اور آج کل آپ ہولیڈی سیزن میں لیتے ہیں تو یہ مشکل سے 15 ڈالر بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ کو کیا ملے گا ایک ڈومین نیم ڈومین نیم فری ہمارے لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ بنتایا کہ ہم نے ڈومین نیم پرچیز کی سپریٹ لی کیونکہ ہمارے پاس پہلے سا ہوسٹ پیکج تھا تو اس کے لیے ہم نے 7.88 ڈالر کی ڈومین نیم پرچیز کر لی لیکن جب آپ 0 سے ہوسٹ پیکج پرچیز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ تمام جو ویب ہوسٹ ایک ڈومین نیم فری ملے ٹھیک آپ کو سپریٹ لی ڈومین نیم پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس پیکج میں پھر آپ تین ویب سائٹ میکسیمم ایک ویب سائٹ یعنی ایک ہوسٹ پیکج یعنی آپ تین ویب سائٹ ہوسٹ کر سکتے ہیں اس کا بینفیٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ویب سائٹ ہوسٹ پرچیز کی لیکن کچھ عرصے بعد کہتے نہیں میں ایک اور ویب سائٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے آپ کو سپریٹ پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں بڑھے گی مزید مزید پرچیز کر سپریٹ ویب سائٹ لانچ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم اپنے نیم جو ہوسٹنگ پیکیج ہے اس میں ہم نے کیا رہے 20 gb ssd اس سٹیلر پیکیج میں 20 gb ssd ملے گی 20 gb سے زیادہ data اپنی ویب سائٹ کا اس ہوسٹنگ پیکیج میں سیپ نہیں کر سکتے 20 gb سے data اکسید کر جائے گا تو یہ آپ کی ویب سائٹ مزید آپ اس پہ maintain نہیں کر سکتے یعنی چھوٹی ویب سائٹ کے لیے جس میں content زیادہ ہے اور images کام ہے ان ویب فری cdn cd کا بندہ مطلب content delivery network for example یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں name chip والوں نے جو 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 سرور distribute کی ہوئے تو فار example کوئی visitor آسٹریلیا سے آپ ویب سائٹ کو اکسس کرتا ہے تو name chip والے کیا کرتے ہیں کہ آپ ویب سائٹ کا data یا سیڈنی سے کوئی بندہ آپ کے ویب سیڈنی میں لوکلی سرور ہوگا وہاں پہ شفٹ کریں گے تو وہاں سے جو data ہم ویب سائٹ آدمی ویسٹر کے سکرین پہ آئے گی تو اس طرح سپیڈ تیز ہو جاتی ہے جو ویب سائٹ کا loading time آٹکل کا loading time جو پیکج ہم یوز کر رہے ہیں وہ جس teller plus 2.03 ڈالر پر من اور holiday season میں اور 5.88 ڈالر پر من جو holiday season کے بغیار اگل food prices میں لیتے ہیں تو 65% on first year تو اس میں کھا جی ایک ڈومین میں آپ خور ملتا ہے unlimited website اس میں آپ host کر سکتے ہیں 10 websites بنانی 20 websites بنانی 100 websites websites آپ اس package میں host کر سکتے ہیں unmitted SSD اور اس کا ایک اور advantage ہے کہ unlimited disk space ہے آپ جتنے مرضی content add کریں جتنے مرضی videos add کریں جتنے images add کریں جتنے مرضی website بنائیں تو یہ data اس کا expire نہیں ہوگا آپ continue کام کر سکتے ہیں without any worry free CDN CDN میں نے بتا دیا اور auto backup car مطلب ہے آپ website کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ hack ہو جاتی ہے یا hosting server میں کوئی problem آ جاتی ہے تو آپ website automatic backup اس کا ہوتا ہے تو جس date اور time سے error آیا ہوتا ہے اس date اور time سے website restore جاتی ہے تو تھرڈ اور most expensive package ہے وہ بھی اتنا expensive نہیں ہے 4.98 per month ہے اس میں بھی almost یہ same یہ features ہیں cloud storage on extra کو provide کر رہی ہے میرے حال میں cloud storage ضرورت نہیں ہے جو ہمارا recommended package ہے جو ہم use کر رہے ہے وہ یہ والا ہے stellar plus اب all players include these benefits free website builder domain privacy protection free automated ssl installation ssl secure socket players ہوتی ہے اس کا advantage یہ ہوتا ہے کہ سرور ہوتا ہے ہوسٹنگ سرور اور وہاں سے آپ کے website کا data جب transfer ہوتا ہے آپ کے browser پہ تو اس درمیان جو time ہوتا ہے اس میں hacking کے سب سے زیادہ chances ہوتی ہیں آپ data kidnapping کا سب سے زیادہ جو یطرہ ہوتا ہے وہ time کے درام ہوتا ہے جو آپ server سے لے browser جب data transfer ہو رہا ہے تو ssl certificate کیا کرتا ہے کہ time کے درام آپ data کو safe رکھتا ہے miss clients کے ہاتھوں میں جانے سے بچاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام benefits ہر plans کے ساتھ مجود ہیں تو آپ ان میں سے دیکھ لیں کہ آپ کو سا package پسند ہے یا آپ کے requirements کو پورا کرتا ہے next ہم دیکھیں گے جلدی جلدی آپ کو بتاؤں گا go daddy go daddy تمام وہ benefits دے رہا ہے لیکن یہ تھوڑ expensive ہے دیکھیں $4.99 per month $1.35 almost کتنا بنتا 200 200 200 تو یہ $4.99 per month دے رہا ہے لیکن اس میں standard performance one website 100 GB 20 GB 100 GB ہے لیکن یہ تھوڑا expensive بھی ہے unmeted with free one click wordpress install یہ تقریبن ہر package میں ہوتی ہے انہوں نے mention نہیں کیا انہوں نے mention کر دیا اس کے بعد $5.99 per month standard performance unlimited website unlimited storage almost similar features similar characteristics ہیں لیکن go daddy تھوڑا سا expensive ہے پھر ان کا $9.99 per month package ہے اس میں increase processing power یہ بالکل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا کوئی جواس ہے بالکل لکھا ہے unlimited website unlimited storage unlimited databases اور یہ سب سے جو expensive ان کا $15.99 per month ہے اس میں increase processing power unlimited websites stories unlimited databases free one click word star free professional email ایمیل یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے ideal owns ڈاٹ کام پرچیز کی ہے ڈومین تو اس کی ہم ایمیل بنا سکتے ہیں forum at the rate of ideal owns ڈاٹ کام بلال at the rate of ideal owns ڈاٹ کام تو یہ ہماری professional email ہوتی ہے اس کو separately پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ جب اپنی ویب سی پینل میں جا کے اس کو بے شمار آپ پروفیشنل emails بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوگی گوڈ ایڈی کے فیچر اس کے بعد اگلا بلیو ہوسٹ میرے حال میں سب سے زیادہ اکسپینسیو ہے دیکھیں 2.95 ڈالرز پر منت 5.45 ڈالرز پر منت 5.45 3.95 ڈالرز پر منت یہ 2200 2300 بنتا ہے اس کے بھی پیکنج وان ویب سی 50 جی بی SSD unlimited ویب سی SSD storage custom themes custom themes کی ضرورت نہیں ہے جب wordpress install کرتے ہیں تو بے شمار unlimited custom themes ملتے ہیں جن کو آپ جا کے free themes ملتے ہیں جن کو آپ بعد جا کے کسٹمائز کر سکتے ہیں اپنی requirement accordingly free domain one year اب یہ دیکھیں جے دونوں جو companies ہیں جو domain دے رہی ہیں forever free domain forever blue host دے رہا ہے free domain for only one year تو اس میں بھی تھوڑا سا disadvantage ہے تھوڑا expensive ہے تھوڑا سے اس کے features GoDaddy اور Namecheap کے مقابلے میں تھوڑا سے کم ہے ہم Namecheap use کر رہے ہیں بڑے عرصے سے اور ہمیں بڑے satisfied ہیں اس کی performance سے ہمیں کوئی اسی ہوں گی ایک دو چیزیں اس میں مزید add کرتا چلوں Namecheap ہم نے آپ کو recommend کی ہے اس لیے بھی اس میں جو benefit ہے جو live spot ہے وہ بہت زبدست ہے اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی issue آتا ہے تو وہ اس کا زبدست response دیتے ہیں اور live chat میں جا کر آپ اس چیز کو quickly solve کر سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ hosting buy کرتے ہیں چاہئے کسی بھی company سے buy کریں ایک چیز کو mind میں ضرور رکھئے گا کہ جو آپ سرور کی location ہے وہ ہمیشہ US based ہونی چاہیئے سم time جو location ہوتی ہے وہ ایشیا بیسٹ ہو جاتی ہے یا کنیڈا بیسٹ یا کسی اور country بیسٹ ہو جاتی ہے تو اس کا loss یہ ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ تر traffic ہے وہ US سے چاہیئے ہوتی ہے پھر US کے لوگ کے لیے آپ کے جو ویب سائٹ ہے اس کی speed کم ہو جاتی ہے یعنی اس کا جو دورانی ہوتا وہ زیادہ ہو جاتے جس کی وجہ سے ویب سائٹ کی رفتار سست ہو جاتی ہے جو کہ گوگل اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا اگر آپ کے جو سرور کی لوکیشن ہے وہ US میں ہو گی تو US کے جو لوگ ہیں آپ کی ویب انتہائی فاسٹ ہوگی یعنی جتنی آپ کی ویب سیٹ فاسٹ ہوگی اتنا ہی رینکنگ پہ بھی ایک اچھا امپیکٹ پڑتا ہے تو یہ دو چیزیں تھی جو میں سمجھتا تھا کہ آپ کو بتانی لازمی ہے تو اس کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی کیوئی تو کائنگل آپ کمر سیکشن میں ضرور پوچھیں انشاءاللہ اس کا بیتو طور پر ریپلائی کرنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ دن دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ